بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں معلم القرآن کی معلمہ آج ہم یونٹ نمبر دو کا سبق نمبر ایک کا عادہ کریں گے معلم القرآن یونٹ نمبر دو کے سبق نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا الکتاب ان الکتاب الکتاب کا مطلب جس طرح ہم نے یونٹ نمبر ایک میں پڑھا تھا کہ علف لام کے ہٹانے سے یہ ایک اردو کا لفظ بن جائے گا تو الکتاب کا مطلب الکتاب ان کا لفظ ہم تعقید کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب بے شک کیا یقیناً ہے الکتاب کتاب تو ان الکتابہ کا مطلب بے شک کتاب یہاں تین مثالیں دی گئی ہیں ان الانسانا بے شک انسان ان الشرقہ بے شک شرق ان الموتہ بے شک موت اوپر والی مثالوں سے واضح ہے کہ ان کا لفظ تعقید کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے معنی بے شک یا یقیناً ہے اور اِنَّا ہمیشہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے اِنَّا کے بعد لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں لہٰذا ان کا ترجمہ اکھٹا ہی کیا جاتا ہے اِنَّا سے اگلے لفظ پر مفرد پر زبر ہوتی ہے اب ہم کچھ الفاظ کا مطلب جانیں گے پہلا لفظ ہے اِنَّا وَنَّا بِشَكْ گُمَان اِنَّا الْأَمْرَ بِشَكْ حُکُم مَعَامْلَا يَا عَمَر اِنَّا الْأَرْضَ بِشَكْ زَمِين اِنَّا الْعَاقِبَتَ بِشَكْ انجام اِنَّا السَّمَعَ وَالْبَصَرُوا جس طرح کہ ہم نے یونٹ نمبر دو کے سبق نمبر ایک میں پڑھا تھا کہ دو الفاظ کو جھوڑنے کے لیے عربی میں لفظ واو کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں بھی دو الفاظ کو جھوڑنے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا ہے جس طرح اِنَّا السَّمَعَ وَالْبَصَرُوا بِشَكْ کَانْ وَالْآَنْكْ اگلی لفظ ہے اِنَّا اِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِشَكْ اِبْرَاہِيمَ وَالْبَصَرُوا اب ہم کچھ آیتوں کا مطلب جانیں گے اِنَّا وَوَحَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اگلی آیت ہے اِنَّا وَوحَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِشَكْ اللہ علم والا اور باخبر ہے یونٹ نمبر دو کے سبق نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا کہ اِنَّا کے شروع میں فَا لگانے سے اس کا مطلب تو بے شک ہو جاتا ہے جیسے یہاں آیت ہے فَاِنَّا وَوحَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ تو یہاں فَاِنَّا کا مطلب تو بے شک ہے تو کمپلیٹ اس کا ترجمہ ہوگا فَاِنَّا وَوحَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ کا دردان اور علم والا ہے اگلی آیت ہے فَاِنَّا وَوحَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے سبق نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملے کے شروع میں اِنَّا اور دوسرے حصے میں لام آنے سے دوھری تاقید کا اظہار ہوتا ہے جیسے اِنَّا تاقید کے لئے استعمال ہوا اور لا کا لذبی یہاں تاقید کے لئے استعمال ہوا تو یہاں دو بار تاقید کا اظہار کیا جا رہا ہے جیسے اِنَّا حَذَا لَسَاحْرٌ بے شک یہ یقیناً جادودر ہے ہم لا کا مطلب یہاں یقیناً کریں گے اگری آیت ہے اِنَّا حَذَا لَمَقْرٌ بے شک یہ یقیناً سازش ہے اِنَّا لَإِنسَانَ لَذَلُومٌ بے شک انسان یقیناً ظالم ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کچھ نئے الفاظ لیتھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ